ہماری شیل جا جیسی قدوار نیتا جو کندر پہ کئی بار منتری رہی ہوں سونیا گاندی یا گاندی پریوار کے بہت زیادہ نزدیک ہوں ان کا بھی حشر ویسے ہی ہوتا نظر آ رہا ہے جیسا کہ اشوک تور کا ہوا اشوک تور بھی پردیشہ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک مطلب سٹنڈر ہے سٹنڈر سے ہی اس نے ساری جندگی رائع نتی کیے اس لیے اس پہ املی نہیں ہے اس لیے شاید اس سے تکلیف ہے یعنی آپ بھی کانگرس کے پردیشہ دیکھش کی دوڑ میں ہیں میں دوڑ میں تو نہیں ہوں لیکن اس کے لائق کانگرس کے اس انترکلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ کی اپنی سوچ کیا آپ کیا کہیں گے میں تو کہہ رہا ہوں نا ایسے میرے جیسے کسی آدمی کو بنا دیو جو عام آدمی ہو اگر کسی بڑے بڑے نتاؤں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں تو اگر عام آدمی کو نہیں بنانا ہے تو پھر شہل جائے سے بڑی اکون ہے پنجاب کے سری میں آپ سب کا سواگتہ میں ہوں چندر شہر دھرنی اس وقت کانگرس کے ودائق شمشیر سنگھ ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے چرچہ کریں گے کانگرس کے انترکلے کو لے کر کانگرس جس طرح سے ایک بار پھر سے الگ الگ سر کئی نتاؤں کے دیکھنے کو مل رہے ہیں الگ الگ دھڑے باجی نجر آ رہی ہے اور سرکار کی گتی ویڈیوں پر ان سے سمکشا کریں گے سب سے پہلے سواگتہ گوگی جی آپ کا دنے والد گوگی جی آخر کانگرس میں یہ کیا ہو رہا ہے روز اس طرح کی چرچائی کیوں آ رہی ہیں کہ کماری شہل جا گئی اور کوئی نہ کوئی ادیکش نے آیا کبھی کل دی بچنوی کبھی بپندر اڑا کبھی دپندر اڑا یہ نام چرچاؤں میں دیکھو یہ تو اب کانگرس کے بڑے بڑے نیتہ ہی بتا سکتے ہیں میرے کو زیادہ نہیں پتا ہے لیکن شہل جا گئی نہیں شہل جا تو مطلب رسپیکٹ فولی اس نے آئی کمانڈ کو یہ بتا دیا مطلب اکیلے میں کام نہیں ہوتا سنگٹھن بناو اب یہ اکسسائز سنگٹھن بنانے کی چل رہی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس نے تو خود ہی کہہ دیا بھئے میں تو سمان جنگ طریقے سے کام کر سکتی ہوں میں اسی کچ کچ کی راج نیتی نہیں کرتی اور اس کا ایک مطلب سٹنڈر ہے سٹنڈر سے ہی اس نے ساری جند کی راج نیتی کی ہے اس لیے اس پہ امولی نہیں ہے اس لیے شاید اس سے تکلیف ہے تو باقی تو ڈلی میں کیا چل رہا ہے پر ہماری شہل جا جیسی قدوار نہیں تھا جو کندر پہ کئی بار منتری رہی ہوں سونیاں گاندی یا گاندی پریوار کے بہت زیادہ نزدیک ہوں ان کا بھی حشر ویسے ہی ہوتا نظر آ رہا ہے جیسا کہ اشوک تور کا ہوا اشوک تور بھی پردیشہ دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سمان جنگ طریقے سے کہہ دیا بھی اگر سنگٹھن بنانا ہے تو میں بڑی اطرقے سے کام کر سکتی ہوں ڈائی سال سنگٹھن ہی نہیں اس کو نہیں بنانا ہی آئی کمانڈ کا کام ہے میرے حصاب سے کانگرس ایسی کوئی گلتی نہیں کرے گی جس سے کانگرس کمجور ہو اور ابھی جو حالات ہیں وہ میرے کو لگ نہیں رہے کہ مطلب کانگرس ابھی آپس میں لڑ رہی ہے کانگرس کو لڑنا بی جے پی کے خلاف چاہیے ورنہ تیسری پارٹی بھی تیار ہو رہی تو کانگرس کو چاہیے گی ایک مطلب بڑیہ وقلب ڈونڈ لیں اگر ان کو لگتا ہے کہ شلجہ جی کہ رہنے سے کانگرس میں کچھ لوگوں کو عجب نہیں ہو رہا ہے تو اور بھی کوئی اچھا وقلب ڈونڈ لیں لیکن ون وی ٹریفیک اگر کانگرس میں ہوگی تو اس کا جادہ فیدہ کانگرس کو نہیں ہوگا اچھے وقلب سے آپ کا تات پر ایک کس سے ہے کوئی بھی ہے تو کانگرس دیکھیں گی اب میں تو میرے پاس دو دن پہلے بھی میڈیا وڑے آئے تھے میں نے ان کو کہا میں بھی سینئر آدمی ہوں میرے پہ بھی بیچار کر سکتی ہے یعنی آپ بھی کانگرس کے پردیشہ دیکھس کی دوڑ میں ہیں نہیں میں دوڑ میں تو نہیں ہوں لیکن اس کے لائق مجھے گوگی جی ایک بات بتاؤ آپ آج کے کانگرس ہی تو ہے نہیں جب راجیب گاندی نے امیٹھی سے چناؤ لڑے سنجے گاندی نے چناؤ لڑے آپ تو اس جمانے سے گاندی پریوار کے وہاں پر سیپے سلار رہے ہیں وہاں پر جاتے آتے رہے ہیں الیکشن کمپیننگ سنبھالتے رہے ہیں آج آپ کی بہشہ میں نہ تو پہلے جیسا اگریشن نجر آ رہا ہے آج آپ کہیں نہ کئی ہتو سائد نجر آ رہے ہیں اس کا قارن کیا مانا جا سکتا ہے نہیں نہیں ہتو سائد نہیں ہوں میں کہتا ہوں بھی ایک کانگرسی جو ہوتا ہے جو آدمی کسی درم کو جات کو کاشٹ کمبینیشن بنا کے اس طریقے کی راجیتی کو چلانا چاہتا ہے انسانیت کی راجیتی کرنے والا آدمی ڈونڈ لو اور اگر میرے کو موقع دیا جائے تو میں انسانیت میں ایک اچھا انسان ہوں یہاں تو یہ پوچھتے ہیں کس کو بنایا ایسی بناو یہ کہ یہ بناو دوسری برادری کا یہ بناو یہ بناو میں کہتا ہوں میں سب کچھ ہوں میں ایک اچھا انسان ہوں تو انسان ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو میرے کے اوپر اگر مطلب وہ آئی کمڑ بچار کرے تو کیا برا ہے ایک بار پہلے بھی کانگرس ایسی ہی کافی پرشانی کے دور میں تھی تب چودری بھجنلال جیویت ہوا کرتے تھے پورا مکہ منتری تھے ان کو پردیشہ دیکس بنایا گیا وہ ایک سپریمنٹ سفل رہا بھلے ہی وہ مکہ منتری نہیں بنایا گیا سرکار آنے کے بعد لیکن کہیں نہ کہیں کانگرس کو ستہ کی سیڈی تک وہ لے گئے تھے تو جو یہ اٹکلے ہیں کہ کلدی بشنوی بھی اس ریس میں ٹھیک رہ سکتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے نہیں دیکھو بیلنس تو بنانا ہی پڑے گا میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں نا وی وان وی ٹریفک نہیں ہونی چیئے بیلنس تو بنا کے ہی چلنا پڑے گا اور یہ بھی بہت مطلب ایک نقصان دائی بات ہے کہ شیل جا جی جیسی سینئر نیتہ کو اور سچی کانگرسی جو تھی اور مریادہ میں رہ کے اس نے ساری پولٹکس کی ہے مطلب اس کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے سب طرح سے بات کر کے پارٹی کو مجبوط کرنا چاہیے آج پردیش کے اندر ایک اچھا محول ہے کانگرس کے فیور میں اگر اس کو بگاڑے گا کوئی تو ہمارے نیتہ لوگ ہی بگاڑیں گے جو یہ سوچ رہے نا بھی ہم بنا رہے ہیں وہ ہی بگاڑ رہے ہیں کیونکہ وہ بی جے پی کے خلاف لڑنا چاہیے وہاں تو لڑنی رہے جنتہ جو ہے وہ بی جے پی سے دوخی ہے کانگرس سے دوخی نہیں ہے اور یہ آپس میں ہی ہے ایک دوسرے کو مطلب اونچہ نچہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کانگرس کے اس انترکلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ کے اپنے سوچ کیا آپ کیا کہیں گے میں تو کہہ رہا ہوں نا ایسے میرے جیسے کسی آدمی کو بنا دے ہو جو عام آدمی ہو اگر کسی بڑے بڑے نتاؤں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں تو اگر عام آدمی کو نہیں بنانا ہے تو پھر شیل جائی سے بڑی اکاؤن ہے بڑی ہے چلی رہا ہے سارا کچھ کوئی کام میں کم ہی تھوڑی ہے صرف ایگو پروبلم چل رہی ہے آپ کے بالکل سپسٹ سنکھیت ہیں ایگو پروبلم کی وجہ سے کانگرس کو ڈیمج کیا جا رہا ہے بالکل اور کانگرس کا اگر ڈیمج ہوگا اور اگر آج اس باونہ جو محول بنایا جا رہا ہے اس محول کے اندر کوئی گلت ڈیسیجن ہو گیا تو اس کی جمعہ دار مطلب لوکل لیڈروں کے علاوہ مطلب ڈلی میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے جو پھینسلہ کریں گے تو ان کو میرے حساب سے اچھی طرح سے بیلنس بنا کے سب ہی نیتاؤں سے بات کر کے کانفیڈنس میں لے کے یہ کام کرنا چاہیے اور مکھے منتری تو بنے گا دو سال کے بعد جب لیکشن ہوگا اور بنے گا بھی تب جب چھاریس ایم میں لے جتا ہوگی تو دیکھو بہت ساری باتیں ہیں جو میڈیا میں نہیں کہی جا سکتی وہ ڈلی والے بھی جانتے ہیں تو اس کے لیے دن رات کام کرنا پڑے گا فیلڈ میں اترو ایک دوسرے کی عجت کرنا سیکھو اگر آپ آپس میں بات ہی نہیں کرو گے چار نیتہ بیٹھ کے تو اسی دیے میں کہہ رہا ہوں کہ نئی لیڈرشپ پیدا کر لیو نہیں تو اگر آپ بڑے بڑے ہوں کی نئی بات بنتی کوکی جی یہ پرستیتیاں تو کانگرس کی ہیں جن پر ابھی تک منتن ہو رہا تھا ستہ بکش کی بات کیجئے ستہ بکش کے دھائی سال کے قریب سمیں ہو چکا ہے سرکار میں گھٹ بندن کی سرکار ہے آپ کی ٹپ نہیں کیا ستہ بکش تو جو کام کر رہا ہے نا انہوں نے تو یہ مان لیا بھی اب ہم نے ستہ میں رہنا نہیں ہے مطلب ٹھیک کا لے لیا انہوں نے ستیاناس کرنے کا ابھی آپ نے دیکھا ہوا ہے ایک تانہ شاہی آورڈر آیا ہے ابھی تودی نہیں بیچ سکتے اب اپنے جلے سے بار تل تک تو آپ کہہ رہے تھے بھی آپ اس تودے کو سنبھال کے رکھو اس کو جلاو نہیں یہ کرو پرالی کی گانٹ باندھ لو اس کو بچھو اور اب اس پہ جب بیچنے لگا کسان تو اس کے اوپر تانہ شاہی آورڈر کر دیا اب کل طفان آیا سارے لوگوں کے تودے جلگے اتنا برا حال ہو گیا یہ ایسے ہے کہ جیسی نیت ہوتی نا راجہ کی پرجہ کے اوپر وہی جلم ڈا دیتا ہے پرماتمہ نے ہی اتنی تودی جلا دی کل آپ میں بار کا تو میرے کو جادہ نہیں پتا لیکن سندل کے میں تو میرے خیال بیسیوں گاؤں میں آگ لگی ہے اور کئی اوپ جلگے کمروں کے اندر جو گداموں میں توڑا ڈال رکھا تھا وہاں تک آگ پہنچ گی اتنا بڑا تکھان آیا وہ پتہ نہیں کیا وہاں ساری رات پر شاہسن بھی لگے رہا سارے لوگ بجلی بھاگ گی پانی نہیں تھا لوگ دکھی ہو گئے تو اس سرکار کو کوئی کام نہیں ہے یہ تو درم درم کے نام پہ راج نیتی کرنے لگ جاتے ہیں ووٹ بٹورنے کے لیے جب گروہ تیگ بادر کے سکھ جو تھے فالور جو تھے وہ ایک لوگ تانتری کا دکار کے لیے دلی کی طرف جا رہے تھے درنا دینے تب تو وہ خالستانی تھے آن تک وادی تھے ان کو رستے میں روکیا جا رہا تھا دلی کا رستہ ہی ان کے لیے اپلوب دنیدہ اور اب بڑے بڑے منائے جا رہے ہیں تو آر ایسے ووٹ ملتے ہیں سرکار ہی جب مطلب ہر چیز میں ووٹ ہی ڈونڈے گی تو پھر بڑا کیسے ہوگا عام آدمی پارٹی لگاتار پرباہ بڑھا رہی ہے پنجاب میں تو سطح میں آئی گی بنوے سیٹے لے گی یہاں میرے دو سوال ہیں پہلا سوال میں اس سے لے کر پوچھوں گا کہ جو پنجاب میں ایکسپریمنٹ نفجوت صدو اور چرنجی سنگ چننی کا کیا گیا کیا اسی طرج پر حرینا پردیش کانگرس میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے اب میرے کو تو یہ تو پتہ نہیں میں دلی میں کیا ہو رہا ہے دیکھو میں تو سجاؤ دے سکتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے کانگرس جو ہے کمجور ہو اور میں نے ساری بات اپنی آپ کے مادم سے کہہ دی بھئی اس کانگرس میں بہت لوگ ہیں اور کانگرس کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہے یہ جتنے لوگ ہیں یہ کانگرس کی وجہ سے ہیں تو کانگرس کو اپنے آپ پہ وشواس کر کے ایسے لوگوں کے دباؤ میں کہیں نہیں آنا چاہیے جو کانگرس کو دباؤ میں لے کے کام کرنا چاہتے ہیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں یہ سسٹم ہی خراب ہے آنے والے سمجھ میں یہ اور دکھی کرے گا پارٹی میں لیڈرشپ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے جن کو موقع دے دیا اب وہ بڑے آدمی ہو گئے اور اب وہ قوی در دباؤ بنائیں گے قوی در بنائیں گے تو یہ ایک مطلب کانگرس اتنے نہیں ہے میرا دوسرا سوالی سے جڑا ہوا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے بڑتے قدموں کو ہرینہ میں روکنے کے لیے کانگرس کو کیا کرنا چاہیے اور کانگرس کیسے مجبوط ہو سکتی ہے اور کیونکہ بی جے پی بھی چندتی تھا اس سے اور کانگرس بھی چندتی تھا سبھی راجنیتک دل انہیلو وہ بھی چندتی تھا نہیں دیکھو عام آدمی پارٹی سے کانگرس کو ڈرنا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن اگر کانگرس کے نتا آپ سی من مٹاؤ مٹا کے صحیح ڈنگ سے کام کرے ہیں تو آپ پارٹی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے عام آدمی پارٹی کا ایسا کوئی میرے کو لگتا نہیں ہے جو ایک بلبلہ آیا تھا دیکھو جیسے ٹی ایم سی جیتی بنگال میں تو بہت سارے لوگ جا کے ٹی ایم سی میں رل گئے اب عام پارٹی پنجاب میں جیت گی تو بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے جیسے ساری جگہ آم آدمی یہ تو مینہ ڈیڑھ رہتا ہے اور میرے خیال میں وہ پورا ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پندرہ دنوں میں بہت سارے لوگ روج خبر آتی ہے اب کوئی خبر نہیں آ رہی ہے اب گاؤں میں جاتے ہیں ایک آدھے آدمی وہ پگڑتے ہیں اس کے گڑے میں پٹکا پر آ دیتے ہیں تو یہ تو چلتا رہے گا دیکن عام آدمی پارٹی کا پرواہ ابھی ریانہ میں نہ ہے اگر یہ بڑھے گا تو یہ کانگرس کے بڑے بڑے نتاؤں کی کچھ کمجوریوں کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے دھرنے بات تو یہ ہیں شمشیر سنگھ ہوگی شمشیر سنگھ ہوگی کہہ رہے ہیں کہ کانگرس کو ایسے نتاؤں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہیے جو کانگرس کی وجہ سے بڑے بنے اور بڑے بننے کے بعد انہوں نے آج کانگرس کو ایک طرح سے کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں دھڑے باجی بڑھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہرینہ میں اگر کانگرس مجبوط ہوگی تو اس کا لاب سیدھا کانگرس کو ستہ کی سیڈی تک پہنچنے میں بنے گا مکہ منتری بننے میں ابھی دو سال ہے نیا مکہ منتری دو سال بات چنا جائے گا اس کے لئے چھالیس ویدان سوا سیٹے چاہیے اور چھالیس چاہیے تو کانگرس کو محنت کرنی پڑے گی کانگرس کو ایک جھوٹ ہونا پڑے گا کانگرس کے سب بڑے چہروں کو ایک پلیٹ فارم پر چلنا پڑے گا کماری شہل جانے سپسٹ روپ سے کانگرس آلہ کمان کو سنگھٹن مجبوط بنانے کے لئے ہریانہ میں کہہ دیا ہے یہ شمشیر سنگھ گوگی بھی پسٹی کر رہے ہیں کیمرمن سنجیہ سنگھ کے ساتھ چندر شکردھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندی گھڑ ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد